ایمپائر سوٹنگ، شارٹنگ، ٹائلرنگ، ایسیسوری، ڈیزائنر، اینڈ ریڈی میٹ شو روم نیئر گاندھی چوک، لنگ سگر روڈ رائچور ناظرین آداب، ای ٹی وی ریچور میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے درگہ شریف حضرت پیر علاودین بابا رحمت اللہ علیہ کی کمیٹی کی جانب سے عیدہ مولادن نبی کے موقع پر غریب افراد کو کھانا اکلایا گیا اس موقع پر کمیٹی کے ذمہ دار محبوب علی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس بارگاہ شریف سے کئی لوگوں کو فیض پہنچا ہے یہاں پر عقیدت مند ہمیشہ آتے ہیں اور عقیدت مندوں کی یہاں ہمیشہ بھیل لگی رہتی ہے ساتھی ساتھ درگاہ کمیٹی کی جانب سے کئی ایک رفاہی کام، فلاہی کام انجام دیے جاتے ہیں مثال کے طور پر گزشتہ بیس سالوں سے یہاں پر ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ دوپہر میں کھانا کھلایا جاتا ہے تقریباً چھ ستا سات سو افراد یہاں پر ہر جمعہ کی دوپہر کو آ کر کھانا کھاتے ہیں اسی طرح رمضان کے موقع پر کپڑوں کی تقسیم عیدو زوہا کے موقع پر گوشت کی تقسیم اس طریقے سے کئی فلاہی کام کمیٹی کی جانب سے انجام دیے جا رہے ہیں اس موقع پر کمیٹی کے دیگر جمعہ داران بھی موجود تھے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یہ بارگاہیں صحیح پیر علاو دین خادری رحمت اللہ علی کی دربار ہے یہ یہاں پر انجام دیگر جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر سام کا انجام کیا گیا ہے تقریباً سالوں سے یہ کمیٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور ہر جمعہ بارگاہ پیر علاو دین خادری رحمت اللہ علی کے دربار میں لنگر ہوتا ہے ہر افتہ جو ہے درودے پاک کی مندلیس ہوتی ہے اس وقت بھی کبھی کبھی لنگر کا اعتمام ہوتا ہے اور اس کے موقع پر ہندین مرتبہ لنگر کا اعتمام ہوتا ہے بلا مذہوں ملت یہاں پہ لوگ تاہم کے لئے آتے ہیں ہر مذہب کے لوگ آپ کے تاہم کا جزام کھا کے جاتے ہیں دبروک بابا کے دربار میں ہمارے انتظام کیا جاتا ہے اس میں ہر طرح کے سیاسی لیڈر بھی حصہ لیتے ہیں ہر مذہب و ملت کے لوگ تاہم کرتے ہیں ہمارے لئے ہمارے پاس سب کو اکی نظر سکتے ہیں السلام علیکم حمد اللہ برکتہ درگاہ فیر علاجن بابا کمیٹی کی جانی سے تمام ریچر کے شہران ہیں ریچر کے عوام کو جل سے ملاجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جبارک اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو بڑی رات کا لنگر جو چلتا ہے نوز جانے خلندریا گروپ کی جانی سے ہے اس میں درگاہ کمیٹی کے آرکا انڈی مل جل کے کرتے ہیں اور ہر سال لنگر چلتا ہے تمام لوگوں کو یہ شکریہ آ رہا ہے